21 اکٹوبر کو نواز شریف کی واپسی تمام حربیں استعمال کر کے دیکھ لیے لیکن لوگ باہر نکلنے کو تیار بھی آئے کلپ ایک آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کلپ بہت مزیک ہے یقین ہے آپ انجوائی بھی کریں گے اور اس ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر بھی کریں گے اور نیچے کومنٹس میں تو پھر آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میرے نواز شریف ان کو ویلکم کرنے کے لیے لوگ کتنی بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے اس سے پہلے ہم نے ایک کلپ دیکھا جس میں لوگوں کو یہ لالس دیا جا رہا ہے کہ one to five دیں گے پھر ایک اور کلپ ہم نے کل ہی دیکھا حال ہی میں جو کلپ وائرل ہوا کہ جو نواز شریف کے استقبال کے لیے جائے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا پتہ نہیں کیا کہا ان کی منطق کیا کیا لوجک لیکن آج ایک اور کلپ بڑا مزے کا ہاتھ لگا ہے وہ آپ کلپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا میں آپ کو کلپ دکھانے والوں لیکن صورتحال کیا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار 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 تمام حربیں استعمال کر کے دیکھیں ہیں ہر طرح سے کوشش کر کے دیکھ لیے لیکن لوگ نکلنے کو تیار نہیں ہیں اور جس طرح سے مختلف لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جہاں بھی جائیں گے ان کو انڈے ٹماتر پڑھیں گے لوگ ان کو گالیاں دیں گے جوتے ماریں گے زلیل کریں گے تو یہی حال اب ان کا ہو رہا ہے کہ یہ الیکشن کے لیے نکل رہے ہیں آپ کو روزانہ ایک ویڈیو ملے گی روزانہ ایک نئی فٹیج ہے وہ ملے گی جس میں آپ دیکھیں گے کہ کہیں پہ ان کو گالیاں پڑھ رہی ہیں کہیں پہ انڈے پڑھ رہے ہیں کہیں پہ ٹماتر پڑھ رہے ہیں کہیں پہ سیاہی پھینکی جاری ہے اور کہیں پہ ان کی لانتان ہو رہی ہے لیکن شرم نہیں آتی ان کو کوئی فرق نہیں پڑھتا کیونکہ یہ روٹین بن چکی ہے خیر ابھی جو کلپ میرے ہاتھ لگا ہے یہ کل کا کلپ ہے اور یہ کلپ ہے فیصلہ باد گھنٹا گر کا بڑا تاریخی جگہ ہے گھنٹا گر فیصلہ باد جو بھی کوئی ریلی شلی نکالی جاتی ہے ذرا دھوم دڑکے کے ساتھ ریلی نکالنی ہو تو وہ اس کے لیے پھر روٹ کا جو انتخاب ہے وہ گھنٹا گر کا بھی جہو اس کو روٹ میں شامل کیا جاتا ہے تو گھنٹا گر چوک میں ریلی تھی کچھری بزار سے یہ ریلی گزر رہی تھی اور اس نے جانا تھا غالبن گھنٹا گر کی طرف اب یہ جو ریلی ہے آبد شیر علی اس کو لیڈ کر رہے تھے یہ ذرا آپ پہلے ویڈیو خود ہی دیکھ لیجئے اس کے بعد میں پھر اس پر بات کرتا ہوں کہ آبد شیر علی کی ریلی تھی اور لوگوں نے کس طرح سے ویلکم کیا یہ آپ دیکھ لیجئے یہ آبد شیر علی کی کل کی ریلی ہے کالینو نے گھنٹا گر چوک میں ریلی نکالی ہے اور اس ریلی میں چور چور کے نعرے لگ گئے آبد شیر علی کو لوگوں نے کہا چور چور جس طرح ایک ویڈیو وارل ہوئی تھے لالے لالے سارے مال لالے اسی طرح اسی طرح پہ اسی پیٹرن پہ لوگوں نے آوازے لگائیں چور 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 اب آبد شیر علی انہوں نے پھر گریمت جانیوں نے کہا ادھر سے نکلو بھائی یہ تھے اپنے لوگ نگے جہاں بھی جائیں گے آپ کو اپنے لوگ نہیں ملیں گے جو آپ کے اپنے بھی تھے وہ بھی آپ کے اب اپنے نہیں رہے جو آپ کا اپنا جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں کٹر کٹر نون لی گیا جس طرح وہ کہتے ہوتے ہیں کٹر سنیا کٹر شیا کٹر وابی کٹر دو بندی جس طرح ہم نے وہ کٹر اپنے ان جو ہمارے فرقے ہیں ان میں وہ لفظ شامل کرتے ہیں اسی طرح یہ لفظ ادھر بھی شامل ہوتا کہ یہ کٹر پٹواری ہے کٹر نون لی گیا ہے کٹر یوتھی ہے کٹر پی ٹی آئی دا یعنی اس طرح کہ یہ ماظرت کے ساتھ یہ الفاظ بڑے ویسے غلط ہیں گھٹیا استعمال ہیں ان کا استعمال نہیں ہونا چاہئے لیکن جو آپ کے اپنے ووٹر اور آپ کے اپنے سپورٹر بھی ہیں جنہوں نے باپ دادا سے آج تک اگر ووٹ دیا ہے تو صرف اور صرف نواز شریف کو دیا ہے صرف اور صرف انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو ہی دیا ہے تو وہ بھی لوگ آپ سے جان چھڑوا چکے ہیں وہ بھی آپ کے سخت مخالف ہو چکے ہیں اور اس کی جو اصل وجہ وہ وہی تھی جب ریجیم چینج آپریشن ہوا آپ نے امران خان کی حکومت کو گرائیا آپ نے خود یہ حکومت سنبھالی آپ سے نفرت ہو چکی ہے اب نواز شریف آئے یا پھر نواز شریف کا کوئی اور لگتا بھی آئے تو اس کو ویلکم کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں مختلف تجربے کر کے دیکھ لیے ون ٹو فائیو دینے کا لالس دیکھ لیا جنت کا لالس دے کے دیکھ لیا پھر آپ نے ولیمہ کر کے دیکھ لیا جو ٹھوکر نیاز بے کا جلسہ تھا اس میں آپ نے لوگوں کو کھانا کھلایا ولیمہ کا سیٹ اپ لگا کے وہ کر کے دیکھ لیا بند گلی میں چھوٹی سی گلی میں جلسہ کر کے دیکھ لیا ہر جگہ نکامی مل رہی ہے ہر جگہ زلط اور رسوائی مل رہی ہے تو ابھی انہوں نے کوشش کی کہ ہم ذرا ریلی نکالتے ہیں گھنٹہ گر چوک کی طرف نکلتے ہیں تو وہاں پہ بھی لوگوں نے میڈل فنگر دکھائی ہے میڈل فنگر آپ میں نہیں دکھانا چاہوں گا یہ گھٹیا سائن ہے لیکن لوگ میڈل فنگر دکھا رہے تھے نعرے لگا رہے تھے اور کس کس طرح سے ان کی جو ہے وہ تظلیل کی جاری تھے لیکن غیرت نام کی کوئی چیز میرا خیالہ باقی بچی نہیں ہے اس کے باوجود بھی جو ہے وہ یہ اپنے وہ اسی ڈٹھائی پر قائم ہیں ریلیاں بھی نکال رہے ہیں جلسے بھی کر رہے ہیں حالانکہ رسوائی بھی مل رہے ہیں لیکن حاصل کچھ نہیں ہو رہا بہرحال اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں نیچے کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے سے ضرور اگاہ کر سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ